بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یک طرفہ ڈگری اگر کسی پارٹی کو متاثر کر رہی ہے تو اس پارٹی کے باز اس یک طرفہ ڈگری کے خلاف کیا ریمیڈیز ہیں آج سٹرائیٹ چل رہی تھی لیکن ایک دوست پریشان تھے انہوں نے پوچھا میں نے کہا سب دوستوں کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہیے یک طرفہ طور پر صادر ہونے والی ڈگری کے خلاف اگر ڈیفینڈنٹ پارٹی مطمئن نہیں ہے تو اس کے لیے قانون کوڈ آف سیول پروسیجر انیس سو آٹھ کے تحت کچھ ریمیڈیز دی گئی ہیں کچھ چارہ کار دیا گیا ہے آپ نے حقوق کو کس طرح سے وہ سیو کر سکتا ہے اس حوالے سے کہ جنرل گروڈز میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک لینڈ مارک جسمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جس میں ایکس پارٹی ہونے والی ڈگری کے خلاف متاثرہ پارٹی کو کچھ حقوق دیے گئے ہیں اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈسکس کیا ہے 2000 سی ایم آر پیج 296 کے اندر اس کے بعد 2014 سی ایل سی پیج 410 کے اندر ان ریمیڈیز کا ذکر کیا گیا اور متاثرہ پارٹی یک طرفہ ڈگری سے ہونے والی جو ہے اس کو کچھ قانونی طور پر کمپنسیشنز کچھ ریمیڈیز آویل کرنے کے لیے اس کو کہا گیا اور وہ ریمیڈیز کی تفصیلات دی گئیں اس کے علاوہ ایک لینڈ مارک سی ایل سی پیج ہے 214 کے اندر یک طرفہ طور کے اوپر سادر شدہ ڈگری کے خلاف اگر مدعالہ مطمئن نہیں ہے تو اس کو کچھ ریمیڈیز پروائیڈ کی گئیں تاکہ اس کے حقوق جو ہے وہ سیکیور کیے جا سکیں میرے عزیز دوستو اگر دیفنڈنٹ پارٹی یک طرفہ ڈگری کے خلاف سب سے پہلے جو ریمیڈی آویل کرے گی اس کے پاس اوپشن جو سب سے پہلا ہے وہ ہے آرڈر نائن رول تھرٹین کوڈ آف سیول پروسیجر انیس سو آٹھ کسی مقدمہ میں کسی دعوہ میں جس میں مدعالہ کے خلاف جک طرفہ ڈگری سادر کی گئی ہو اس میں وہ مدعالہ اسی عدالت کو اپلیکیشن دے سکتا ہے جس نے وہ ڈگری سادر کی ہے کوئی ایکس پارٹی ڈگری جس عدالت نے سادر کی ہے اسی میں اپلیکیشن دے گا کہ وہ عدالت ایسا حکم سادر کرے جس کے تحت وہ ایکس پارٹ ڈگری جو ہے وہ منصوح کر دی جائے اس حوالے سے لینڈ مارک چجمن پی ایل ڈی دو ہزار گیارہ سپریم کورٹ آف پاکستان پیج سکس سیون فائف کے اندر اس بات کو بڑے اچھے انداز سے اور تمام پروسیجر کو بڑے اچھے انداز سے ڈسکس کیا گیا تھا اس کے بعد میرے عزیز دوستو اگر مدعالہ دیفینڈنٹ پارٹی مطمئن نہیں ہے ایکس پارٹی ڈگری سے تو وہ نظر سانی کے لیے ریویو پٹیشن فائل کر سکتی ہے اس کے لیے اندر سیکشن ایک سو چودہ سی پی سی انی سو آٹھ اور آرڈر فورٹی سیون کوڈ آف سیبل پروسیجر انی سو آٹھ وہ ہماری ہیلپ کر رہا ہے اور اس حوالے سے جو لینڈ مارک چجمنٹ ہیں ریویو پٹیشن کے حوالے سے ایسی ریویو پٹیشن جو کہ ایکس پارٹ ڈگری کو ہتم کرنے کے لیے ایکس پارٹ ڈگری کے خلاف ایک اچھی نیمڈی کے طور پر ریویو پٹیشن کو نظر سانی کو سامنے آشکار کر دیتی ہے وہ انیس سو بانمے سی ان سی پیج ٹو فائیو زیرو ہے اور اس کے بعد نائنٹی نائنٹی تھری ایم ایل ڈی پیج سیون نائن سکس کے اندر اس بات کو بڑے اچھے انداز سے واضح کیا گیا کہ اگر ڈیفینڈنٹ پارٹی ایکس پارٹ ڈگری سے مطمئن نہیں ہے تو وہ ریویو پٹیشن اندر سیکشن ایک سو چودہ سی پی سی اور آرڈر فورٹی سیون سی پی سی انیس سو آٹس جو ہے وہ ایک اچھی ریمڈی کے طور پر اس میں اویل کر کے اس ایکس پارٹ ڈگری کو ہارج کروا سکتی ہے اس کے بعد میرے عزیز دوستو ڈگری اکترفہ کے خلاف ایک ڈیفینڈنٹ پارٹی کے پاس انڈر سیکشن نائنٹی سکس کوڈ آف سیول پروسیجر انیس سو آٹس اپیل کا حق بھی ہے کہ وہ فوری طور پر اپلٹ فورم میں جائے اپیل دائر کرے اور جو نیچے والی عدالت نے جو ایکس پارٹ ڈگری صادر کی ہے اس کے خلاف فوری طور پر اپیل میں اس کو کینسیلیشن کروائے تو میرے دوستو ایکس پارٹ ڈگری ہو جانے کے بعد مدہ علیہ جب اپیل دائر کرے گا اپلٹ فورم میں اس حوالے سے کچھ لینڈ مارک ججمنٹس جس میں سپریم کورٹ اف پاکستان اور ہائی کورٹس اف ڈیفرنٹ پروفنسز نے واضح کیا کہ جب کسی مدہ علیہ کے خلاف ایکس پارٹ ہو جائے تو بھئیہ زاد رکھئے تو اس کو سن تو لیں اس کی بات تو سن لیں اس کے خلاف یک طرفہ ڈگری آپ صادر کرنے جا رہے ہیں کل کو اس کی ایگزیکوشن بھی کروانی ہے وہ بچارہ مارا جائے گا بھئی تو انڈر سیکشن نائنٹی سکس رائٹ اوف اپیل جو ہے اس کے پاس موجود ہے وہ اپلٹ فورم پہ جا کے اپیل دائر کر سکتا ہے اس حوالے سے انیس سو بچانوے سی ایل سی پیج فائی وان سکس کے اندر اس بات کو بڑے اچھے انداز سے ڈسکس کیا گیا نائنٹی نائنٹی ایم ایل ڈی پیج سیون نائن سکس کے اندر اس بات کو اچھے انداز سے ڈسکس کیا گیا ٹو تھاؤزن فائیو سی ایل سی پیج فائیو ٹو فائیو کے اندر اس بات کو بڑے اچھے انداز سے ڈسکس کیا گیا اور لیٹر سپریم پوٹو پاکستان نے اس بات کو بڑے اچھے انداز سے فل بینچ تھا اس نے اس کو ڈسکس کیا کہ نیچرل جسٹس کا جو بنیادی اصول ہے نوان شوٹ بی کنڈم نال ہرٹ اس کو سنے بغیر آپ یک درفہ ڈگری کر رہے ہیں اس کے رائٹس کو انفرنچ کر رہے ہیں یہ تو ظلم ہے انصاف جو ہے نہ صرف کیا جائے گا بلکہ انصاف کرتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے تو جناب یہ ایک لینڈمارک جیجمنٹ سپریم وہ تو پاکستان نے دی اور یہ ریپورٹ ہوئی تھی 2011 سپریم کورٹ سی ایم آر پیج سکس سیون سکس کے اندر پی ایل ڈی دو ہزار گیارہ سپریم کورٹ پیج ہے سکس سیون سکس کے اندر اس بات کو ڈسکس کیا گیا اس کے بعد جب کسی مدعالہ کے خلاف کوئی ایکسپارڈ ڈگری ہو جاتی ہے تو اپلیکیشن انڈر سیکشن بارہ سب سیکشن دو جس کو ہم آسان زبان میں بارہ دو کی درہاست کہتے ہیں جب ہم کبھی استادوں کے پاس بیٹھتے تھے تو وہ آئے روز بارہ دو کی درہاست سے لکھی جاتی تھی جناب وہی بارہ دو کی درہاستیں کہ درہاست بارہ دو اس بنا پر کے یہ جو ایکسپارڈ ڈگری عدالت حضور نے سادر کی ہے وہ فراڈ اور غلط بیانی مسڈی پرزنٹیشن سازش کے اوپر مبنی ہے اور عدالت کو اختیار سماعت اگر نہیں ہے یہ بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے تو میرے دوستو اگر کسی ڈیفینڈنٹ پارٹی کے خلاف ایکسپارڈ ڈگری ہو جاتی ہے تو اس کے پاس بارہ دو کی پٹیشن فائل کرنا درہاست فائل کرنا ایک اچھی ریمیڈی ہوگی اس حوالے سے نائنٹی نائنٹی ون کی ایک ججمنٹ ہے پی ایل ڈی نائنٹی نائنٹی ون سپریم کورٹ پاکستان وان نائنٹی سیون ہے اس کے علاوہ میرے دوستو نائنٹی نائنٹی فائل سی ایل سی پیج ہے ٹویل ہنڈرڈ وان ٹو ڈبل زیرو اس میں بارہ دو ایک بہترین ریمیڈی کے طور پہ پیش کی گئی ہے کہ جب ایکسپارڈ ڈگری سادر ہو جائے تو بارہ دو کی درخواست جو ہے وہ دے گے اس ڈگری کو ایکسپارڈ ڈگری جو ہے اس کو کینسل کروایا جا سکتا ہے اس کے بعد ڈیفینڈنٹ پارٹی کے پاس ایکسپارڈ ڈگری کے خلاف اسی عدالت کو جس عدالت نے اس ایکسپارڈ ڈگری کو سادر کیا ہے اسی عدالت کو دعویٰ کی دوبارہ پرائیوٹ کے لیے ایک اپلیکیشن دے کہ یہ ڈگری اکترفہ جو ہے وہ ڈیفینڈنٹ پارٹی کو سنے بغیر سماد کیے بغیر سادر نہیں کی جا سکتی اور یہ مسلمیس اپلیکیشن انڈر سیکشن وان فیفٹی وان کوڈ آف سیول پروسیجن انیس سو آٹھ کے تحر جس میں انہیرنٹ پاور آف دا سیول کورٹ دی گئی ہے اس میں ایک اپلیکیشن بنا دیں اور ڈال دیں اسی عدالت میں ڈالیں اور اسی عدالت کو کہیں کہ دوبارہ ہیری کریں مجھے سنے بغیر آپ کیسے ایکسپارڈ ڈگری کر سکتے ہیں تو جناب اس حوالے سے ایک لینڈ مارک جسمنٹ یاد رکھے گا پی ایل ڈی انیس سو بہتر لاہور آئی کورٹ کا فیصلہ پیگ سکس زیرو تھری کے اندر اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا اس کے بعد ایک بڑی اہم بات ہے ایکسپارڈ ڈگری کے حوالے سے کہ اگر مدہ علیہ کے خلاف ایکسپارڈ ڈگری ہو گئی ہے تو وہ رویشنل کورٹ کی ریمیڈی اویل کرے یک طرفہ ڈگری کے خلاف رویین انڈر سیکشن ایک سو پندرہ کوڈ آف سیول پرسیجر انیس سو آٹھ کی ریمیڈی بڑی اچھی ریمیڈی ہے اس کو اویل کرے نگرانی دائر کر دے اگر کوئی وہ سمجھتا ہے کہ ایر آف لا کمیٹ کیا گیا ہے فوری طور پر وہ نگرانی میں چلا جائے اس حوالے سے ایک لینڈ مارک سسمنٹ یاد رکھے گا نائیٹی نائیٹی سی ایل سی پیج ہے ڈبل سکس زیرو اور لاہور آئی کورٹ کی ایک جشمنٹ ہے پی ایل ڈی نائنٹین ایٹی فور لاہور آئی کورٹ پیج ہے تھری ڈبل فائف کے اندر اس بات کو بڑے اچھے انداز سے ڈسکس کیا گیا اس کی ایک بڑی ڈیٹیل جشمنٹ بڑھنے کے قابل ہے ضرور پڑھئے گا رویین کو ہیل کر دیا رویین جو ہے وہ رویین جو کہ ایکس پارٹ ڈگری کو ہارش کروانے کے لیے اس کو کینسل کروانے کے لیے آپ دائر کریں گے یاد رکھے گا بڑھنے کے قابل ہے اور میرے جیسے جو نالائک سیول وکیل ہیں دیوانی دھاوے والے وکیلوں کے لیے تو بہت ضروری ہے یہ ضرور دیکھنے والی ہے نائیٹی نائیٹی فائیو سی ایل سی پیج ہے فائیو ون سکس کے اندر تو میرے دوستو اب ہم دیکھتے ہیں پہلی ریمڈی میں نے کیا بتائی اگر مدہ علی ایکس پارٹ ڈگری کے خلاف پہلی ریمڈی اویل کر سکتا ہے نمبر ون اندر آرڈر نائن رول تھرٹین سی پی سی انیو سو آٹھ اسی کوٹ میں کینسلیشن اوف ایکس پارٹ ڈگری کے لیے اپلیکیشن دے نمبر ون پہ نمبر ٹو کیا ہے کہ وہ ریویو پٹیشن فائل کر دے انڈر سیکشن ایکس سو چودہ سی پی سی انیو سو آٹھ اور آرڈر فورٹی سیون سی پی سی انیو سو آٹھ کے تحت اس کے بعد تیسری ریمڈی اس کے پاس انڈر سیکشن نائنٹی سک سی پی سی انیو سو آٹھ نائنٹی سک کے اندر اپیل ہے کیپلیٹ فورم میں جا کے اس ایکس پارٹ ڈگری کو ٹینسل کروا دے اس کے بعد میرے دوستو بارہ دو کی درہاست ہے چوتھے نمبر پہ پانچوے نمبر پہ انڈر سیکشن ایک سو کیاون سی پی سی انیو سو آٹھ انہیرنٹ پاور بڑی وسیع پار ہے ایک سیول کورٹ کے پاس وہ انہیرنٹ کر سکتی ہے اخذ کر سکتی ہے اسی کورٹ میں آپ اپلیکیشن دے دیں کہ بھئی نیچرل جسٹس کے بنیادی اصول ہے آپ مجھے سنیں بغیر ڈیفینڈنٹ پارٹی کو کیسے فیصلہ دے سکتے ہیں اس کے بعد چھٹے نمبر پہ جو ریمڈی آتی ہے وہ روینل کورٹ کی ہے روینل کورٹ میں انڈر سیکشن ایک سو پندرہ مجموعہ اضافت فوجداری انیسو ہاتھ آپ نگرانی دائر کر دیں چھے ریمڈیز آپ کے پاس اویلیبل ہیں اگر ایک ڈیفینڈنٹ پارٹی کے خلاف ایکس پارٹ ڈگری سادر کر دی جائے گی اگ تو تو میرے دوستو چند باتیں تھیں ایک دوست کے لیے سپیشلی میں نے کہا اس کو بھی پتا چل جائے گا اسے میں نے یہی کہا میں نے کہا یار ہو سکتا ہے میرے کیسا کوئی اور دوست بھی ہو جس کو نہ پتا ہو کچھ عرصہ پہلے مجھے بھی نہیں پتا تھا تو ضرور ڈسکس کر لیتے ہیں تو میرے دوستو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب دوست ایک دوسرے کو اپنا نال شیئر کریں دیئے سے دیا چلتا رہے اور اس طرح سے علم پھیل جائے گا ہر بندہ ویل اویر ہو جائے گا قانون سے تو بہت شکریہ دیئے سے دیا جلاتے رہیں تینکیو اللہ حافظ